حسین رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صحابہ اکرام کو بدنام کیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یاد رکھ لیجئے میرے دوستو یہ شیر بالکل ہی غلط ہے اسلام بدنام ہوا کربلا کے بعد اسلام کو بدنام کیا گیا کربلا کے بعد صحابہ اکرام کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد حسد ابو بکر اور حسد عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دی گئی اس کربلا کے بعد پھر بھلا یہ بتلائیے کہ اسلام کیسے زندہ ہوا اسلام تو اس وقت زندہ ہوا تھا سن لیجئے اسلام تو اس وقت زندہ ہوا تھا جب ایک طرف ایک ہزار کا لشکر ہے اور دوسری طرف صرف تین سو تیرہ ہے ادھر تیر اور تلوار ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت اسلام زندہ ہوا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہمہ انتہلک حاضر اللہ صحابہ کہ اللہ آج یہ جماعت مٹی بھر جماعت اگر حلاق و برباد ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی اس دن اسلام زندہ ہوا تھا جس دن تین سو تیرہ نے فتح حاصل کی تھی اس دن اسلام زندہ ہوا تھا جس دن ستر صحابہ اکرام غصب اہد میں شہید کر دیئے گئے تھے لیکن مسلمانوں نے کربلا کو شامل کر دیا کربلا کے بعد تو اسلام کی جو شکل و صورت ہے اور صحابہ اکرام کے جو فضائل ہے اس کی اوپر تو داگ اور دھبا لگا دیا مسلمانوں نے میرے دوستوں